جانتے ہو عذیت کیا چیز ہوتی ہے کسی بہت انا والے کو کسی بے پروہ شخص سے محبت کا ہو جانا سب کچھ جانتے ہوئے بھی منتظر رہنا جب آپ کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہو پر سننے والا چلا جائے یہ بھی عذیت ہوتی ہے کہتے ہیں رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے درست کہتے ہیں لیکن جنہیں رونا نہ آتا ہو وہ کیا کرے کیا ان کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے لیکن ایک چیوٹی کو پانی کے کترے میں ڈوبا دیکھ کر دل تڑپ اٹھے تو بھی کیا واقعی ان کا دل سخت ہوتا ہے انسان خود کو بہاتر بناتے بناتے اپنے جذبات پر اتنا کابو پالے کہ اسے آنسو ایک کمزوری لگنے لگے اور اس کمزوری کا وہ ہمیشہ کے لیے گلہ گھوٹ دے تو پھر پھر لوگوں کے نزدیک وہ بے حص اور پتھر دل کہلاتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جو روتے نہیں ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ عذیت پلتی رہتی ہے اور ہمارے اندر پلنے والی عذیت کو ہم ہی جانتے ہیں بس تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ ہم جب طرفہ محبت کریں اور دوسرے کے دل میں ہمارے لیے محبت نہ جاگے تکلیف یہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم محبت اور اس کے وجود سے باقبر اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اچانک سے کوئی ہماری زندگی میں آئے ہمارا ہاتھ تھامے ہمارے راستے میں کہکشاں بچھائے ہم پر اپنی جان لٹائے پھر جب ہمیں ان سب عنایتوں اور محبتوں کی عادت ہو جائے ہمارے دل میں محبت کا ایک خوبصورت پھول کا پودا کھلنے لگے وہ شخص اچانک سے بے رقی برتے مو موڑے اس شخص کے اچانک مو موڑتے ہی وہ پھول کا پودا ایک دم سے ایک بے جان درخت بن جاتا ہے جو ہماری ساری ذات پر حاوی ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت درخت سوکھنا شروع ہو جاتا ہے تب یہی محسوس ہوتا ہے کہ سانس تو ہماری چل رہی ہے لیکن اندر سے ہم مر چکے ہیں یہ ہوتی ہے تکلیف یہ ہوتا ہے ٹوٹنا یہ ہوتا ہے مرنا یہ ہوتی ہے اصل عذیت ایک وقت تھا جب مجھے رونکیں پسند تھیں لوگوں سے باتیں کرنا پسند تھا ہسنا پسند تھا بے وجہ سب کو تنگ کرنا پسند تھا مگر اب وحشت ہوتی ہے انسانوں سے ان کی باتوں سے ان کے رویوں سے لوگوں کے قریب ہونے سے اب مجھے ہسنے کے بجائے لفظوں کے جنازے اٹھانا پسند ہے اب مجھے لفظوں کی آر میں ماتم لکھنا پسند ہے مجھے خود کو عذیت میں رکھنا پسند ہے معلوم ہے یہ جو لوگ زندگی کے سب سے قریب ہوتے ہیں سب سے زیادہ عذیت بھی یہی بچھڑ کے دیتے ہیں ان کے الفاظ ان کی یادیں ان کی باتیں جدائی کے عذیت سے زیادہ دردناک ہوتی ہیں کیسا ہوتا ہے کسی کو دھیرے دھیرے کھو دینے کا احساس کسی کے چھوڑ جانے کا اندیشہ جب ڈستا ہے تو عذیت کی کیا انتہا ہوتی ہے رکھ بدلتی نگاہوں کا جھیلنا کیسا ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو سہی نظر انداز کرنے کا کرب کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے لمبی مسافتوں کے بعد منزل نہ ملنے کا احساس کیسا ہوتا ہے ہر سوال کے جواب میں ایک تکلیف دے خاموشی کو سننا مرد بھول جاتا ہے بڑی آسانی سے ہر چیز ہر بات وہ بدل دیتا ہے اس خالی جگہ کو کسی اور متبادل سے چاہے جگہ دل کی ہو یا گھر کی وہ آگے بڑھ جاتا ہے اپنی زندگی میں عورت نہیں بھولتی کچھ بھی نہ بھولنے والے کو اور نہ ہی چھوڑنے والے کو وہ وہیں کھڑی رہتی ہے اسی جگہ جہاں اسے چھوڑا گیا تھا